وہاں پر جیل کے اندر ملنے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگئے میں نے کہا حضرت آپ تو بڑے جلالی نبی ہیں آپ کا جلال ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے لوگوں سے سنا علماء بیان کرتے ہیں آپ تو بڑے جلالی ہیں لیکن آپ کیسے آگئے ہیں حضرت موسیٰ فرمانے لگے المدین بات ایک ہی ہے جب بھی حضور کی کچیری لگتی ہے حضور فرماتے المدین 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 میں نے کہا یار دیکھے تو آنگو کون المدین ہے جس کا نام زہرہ کے بابا کی زبان پر ہر وقت ہے کہا میں اس وجہ سے ملنے آیا ہوں اللہ ہوا پر پھر بڑے بڑے مشائل کھائے بڑے بڑے علماء آئے اور آپ کو رب نے بڑا مقام عطا کر دیا باپ کے اندر جب آپ کو شہید کر دیا گیا ہے نا انگریزوں نے شہید کر دیا تو اس کے بعد جو وہاں کا جو پیر ادار تھا اس نے بیان کیا اس نے کہا ایک دن حیران کل معاملہ ہوا کہا کیا ہوا کہا ایک دن غازی صاحب اپنے کمرے سے غائب ہو گئے ہم نے بڑا تلاش کیا ملے نہیں کچھ دیر کے بعد جس کمرے سے غائب ہوئے تھے وہی سے واپس آ رہے ہیں ہم پہلے بڑے پرشان ہوئے انگریزوں نے ہمیں لٹکا دینے ہمیں چھوڑیں گے نہیں لیکن غازی صاحب آئے ہم قدموں سے لپڑ گئے ہم نے کہا بتائیں کہاں گئے تھے تو فرمایا یار تمہاری بات نہیں ہے تم اپنا کام کرو تو کہا نہیں بتائیں ہم نے دیکھا تھا آپ کمرے کے اندر تھے ہی نہیں آپ وہی سے واپس آ رہے ہیں راز کی بات بتائیں تو غازی المدین فرمانے لگے ایک شرط پر بتاتا ہوں میری زندگی میں کسی کو نہیں بتانا کہا ٹھیک ہے حضرت بتائیں کا بات یہ ہے مولا علی آئے مجھے اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے گئے حضور نے میری پہشانی کو بوسا دیا اور میری پہشانی کو چوم کر فرمایا علم الدین تجھے اس وجہ سے نکال کر لائے ہوں تاکہ کل قیامت تک کوئی یہ بات نہ کر سکے جس نبی کے نام پر پہرا دیا تھا وہ نبی اس کو آزاد بھی نہیں کروا سکتا تھا علم الدین ایک رستہ یہ تو آزاد ہے تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا لیکن دوسری بات یہ ہے میرا نام پر قربان ہو جاؤں تاکہ کل قیامت تک کوئی آنے والا جب میرے خلاف باق کرنے لگے اس کو پتہ ہو مسلمان ماں نے علم الدین جیسے بچے بھی جنم دیئے تو میں نے عرض کہ حضور میں قربان ہونے کے لئے تیار ہوں اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یہ بات میری زندگی کے اندر بیان نہیں کرنا پھر اس کے بعد جس وقت غازی صاحب کو شہید کرنے کا وقت آیا زمین تو کانپری ہوگی اسمان بھی لرز رہا ہدا ایک جوان بندے کو شہید کر دیا جاتا ہے اور انگریزوں نے جو ہے وہ آپ کو بغیر کفن کی اور بغیر غسل کے آپ کو تفنا دیا تو پھر کیا ہوا پھر اقبال کھڑے ہو گئے آج لوگ کہتے ہیں یار روشن خیالی کی بات کریں حضرت صاحب یہ باتیں بڑی پرانی ہو گئیں سنے گا اقبال کون ان کو ین جمن ہی بدل گئی ہے نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں آج لوگ کوئی باتیں بتائیں تو کہتے ہیں حضرت صاحب آپ تو ہمیں بتائیں کہ سائنس جو ہے مریخ پر جانے کی باتیں کر رہے ہیں اب تو چاند کا سفر تیہ ہو رہے ہیں اب تو بڑی ترقی ہو گئی اب یہ باتیں چھوڑے یہ پرانی ہو گئے تیر اور تلوار والی فتوہ ہے شیخ کا یہ زمانہ کلم کا ہے اور رہی نہیں جہاں میں تلوار کارگر اقبال کہتا ہے شیخ صاحب بھی یہی فتوہ دے رہے ہیں اب وہ دور ختم ہو گیا دور گزر گیا کہا جن کو یہ بتائیں تو یہ کہتے ہیں باتیں پرانی ہو گئی لیکن اقبال سینہ تان کر نبی کے غلام کے ساتھ کھڑا ہو گیا اقبال نے شخصی زمانہ دی علم الدین کے لئے انہوں نے کہا یار مسلم ہندو فساد ہو جائے گا اقبال نے کہا فساد ہوا تو اقبال کو لٹکا دینا اقبال اپنے نبی کا وفادار ہے اقبال جان دینے کے لئے تیار ہے اور قائد آزم نے آ کر مقدمہ لڑا علم الدین کا اور آ کر قائد آزم نے کہنے لگے یار علم الدین مختصر سی بات ہے چھوٹی سی وہ یہ ہے کہ تو نہ ایک دفعہ یہ کہہ دے کہ میں نے راجپال کو قتل نہیں کیا تجھے چھڑوانا میرا کام ہے یہاں سے نکلوانا میرا کام ہے میں تو ملکوں کے مقدمے لڑتا ہوں اور جیت جاتا ہوں یہ تو کوئی عام سی بات ہے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے علم الدین نے کہا حضرت مجھے کیا ملے گا کہا یار تجھے زندگی مل جائے گی ماں باپ مل جائیں گے کہا تو کہہ دے میں نے یہ کام نہیں کیا علم الدین کہنے لگا جاؤ جناس صاحب آپ کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی تو کام کیا اس سے بھی مکرجم ایک ہی تو میری زندگی کا کام ہے یہی تو کام ہے جس پر مجھے ناز ہے کسی وجہ سے مالک علم الدین کی خطاؤں کو ماف کر دے گا پھر جب آپ کا جنازہ رکھا گیا اقبال نے شخصی زمانت پر آپ کا جنازہ آپ کی جو ہے وہاں سے قبر منتقل کروائی اور آپ کو وہاں پر لہور لائیا گیا کیونکہ غازی صاحب نے یہ وسیعت کی تھی کہ میانی قبرستان کے اندر مجھے دفن کیا جائے اس وسیعت کو اقبال نے پورا کیا اور پھر ابھی جنازہ ہوا تھا بڑی دلچسپ بات جنازہ ہوا ابھی دعا نہیں ہوئی اقبال نے دعا نہیں کی دور لگا دی لوگ کہتے ہیں اقبال کو کیا ہوا یاد وہ دیکھا تو بھا کر علم الدین کی قبر میں لیٹا ہوا ہے کہا کیا ہوا کہا سارے کام تم نے کرنی ہے یہ کام اقبال خود کرے گا پھر اقبال نے علم الدین کو اپنے ہاتھوں سے اتارا قبر کے اندر اور اقبال رو پڑا اقبال کہنے لگا علم الدین تیری وسیعت یہ تھی کہ تجھے میانی قبرستان میں دفنائے جائے علم الدین دیکھ میں نے اگریزو سے لڑ کر سب کچھ اتنی بڑی قربانیاں دے کر بھی تیری وسیعت کو پورا کر دیا ہے علم الدین ایک وسیعت میری بھی ہے اس کو یاد رکھنا کل قیامت کے دن حضور جب تجھے مقام عطا کریں تو اقبال کی شکایت نہ کرنا حضور کے سامنے اقبال کی شکایت نہ کرنا کیونکہ اقبال حضور کا سامنا نہیں کر سکتا ہے تو غنیہ زہر دعالم من فقیر روز مہشر ازرہائے من پذیر ورحساب امرات بینی نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر علم الدین اقبال کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ حضور کا سامنا کر سکے حضور کے سامنے اقبال کی شکایت نہ کرنا پھر علم الدین کو جس وقت دفنایا گیا اقبال نے پیر صاحب کا ہاتھ پکڑا اور پیر صاحب کو جنجوڑ کے کہتا ہے پیر صاحب اسیتے گلہ ہی کر دے رہ گئے ترخان دا پتر اجبازی لے گیا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم لبک یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہے یہ موضوع ایسا ہے یہ شروع ہو جائے دل نہیں کرتا بات کو ختم کرنا تو میرے بھائیوں نچوڑ یہ ہے ہماری ساری گفتگو کا اقبال کی زندگی کا فلسفے کا ایک ہی نچوڑ ہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا پھر لوہ و کلم تیرے ہیں اقبال کہتا ہے پھر کیا ہوگا رب فرماتا ہے جب تو میرے نبی سے وفا کرے گا پھر لوہ بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے کلم بھی تیرے پاس ہوگا پھر تیری تقدیر کے فیصلے وشنٹن میں نہیں ہوں گے فیٹا گون میں نہیں ہوں گے وائلٹ ہاؤس میں نہیں ہوں گے بلکہ رب تجھے وہ مقام عطا کر دے گا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا پھر یہ مقام میں لگا لیکن پہلے حضور کے ساتھ عہد وفا کرنا ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا ہوگا اپنی اولاد کو حضور کے ساتھ وفا کرنے کا درس دینا ہوگا ان کو بتانا ہوگا بیٹا سب کچھ اپنی جگہ پر ہے لیکن جب نبی کی بات آ جائے نا پھر سب کچھ قربان کر کے کہنا ہے حق تو یہ تا کیا قدانہ ہوا غم زندگی سے فرار کیا یہ سکون کیوں یہ قرار کیا حضور کی محبت کا غم پیدا کرے پیر نصیر الدین بیان کر رہے ہیں لگی بھی ہے زندگی جو نہیں خوشی تو نہیں سہی انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم وہ ہزار آنکھ سے دور ہوں وہ ہزار پردہ نشی سہی